پاکستان میں ستر سال کی بحشت کا یہ حال ہے سب سے بڑا رول بینکوں کا رہا ہے اور اس سال تو ان کے جو پروفٹ ہیں وہ بڑے بڑے پروفٹ ہیں کہ یہ جو آج اجلاس ہوا جس میں پاکستان کی سیول اور ملٹری قیادت شریک تھی کہ یہ پہلی پولیسی بنائی ہے ہم نے نیشنل سیکیورٹی پچھلے ستر بہتر سال کیا ہمارا ملک کسی بھی نیشنل پلان سیکیورٹی پلان کے بغیر چلتا رہا ہے ادھر انڈیا بیٹھا ہوئے ادھر آپ کے سامنے جو ہے ویسٹ میں پہلے رشین ہوتے تھے پھر امریکن راکھے بیٹھ کے ان کے اپنے ڈیجائن سے پاکستان میں ہونسٹی ٹیکنوکریٹ اور ساتھ یہ جو ایک نیشنل سیکیورٹی پولیسی یہ کمیٹی ہے یہ بہت سیکیورٹی کانسل ہونی چاہیے جو کہ ملک کے امپورٹنٹ ڈیسیئنس لے اور جس میں سب کا انپوٹ ہونا چاہیے یہ نہیں کہ فوج تو اپنے ڈیسیئنس ہے پولیسی فائنالیزیشن is the chief executive of the country who is the prime minister of پاکستان he is sitting there leader of opposition is sitting there فورم منسٹر بیٹھے ہیں سب جب بیٹھے ہیں تو پھر what is the issue اگر آپ اس کو اکیلے کر کے کر لیتے ہیں اور ایسی ڈیسیئنس کر لیتے ہیں جو پھر ملکی مفادات کے خلاف ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پھر ایک دفعہ پرابلم نہیں شروع ہو جاتی ہے اور اس کو خاص طور پر ہمارے دشمن جو ہیں وہ اس کو لے کے اس میں نہیں ہو کیونکہ جس نے بھی وہ چاہتے ہیں کہ اس میں لوگ کو اپنی مردی کے ڈیسیئن کرالیں یہاں پر کوئی اپنا ڈیسیئن مصلح نہیں کر سکتا یہ دہش رکھے اور میں نے نیشنل دیفنس کورس کیا تھا 2001-2002 میں تو ہر دفعہ ہمارے کورسز اور آرمی کی طرح سے نیشنل دیفنس پالیسی بنا دی جاتی ہے اس کو ڈسکرس کیا جاتا ہے وہ پھر حکومت کے جو فیڈل کورنڈ کو بھیج دی جاتی ہے اب ڈیپینڈ یہ کرتا ہے ایکشوی اس نیشنل سکوریٹی پالیسی اس میں تمام ایلیمنٹس آب نیشنل پاورز ہوتے ہیں جس میں آپ فینینس بھی لے لیں آپ اس میں ڈیفنس بھی لیں اس میں فورنڈ مینسی بھی لیں انٹیرے بھی لیں اور یہ ساری ملاک کے نیشنل سکوریٹی پالیسی کیونکہ اس میں ایکسٹرنل افیر بھی ہوتی ہیں اور اپنے انٹرنل افیر بھی ہوتی ہیں دمیسٹک پالیسی بھی ہے اور فورنڈ پالیسی بھی ہے تو یہ ایک بہت ہی اہمہ یہ ضرور ہونے چاہیے کیونکہ اس کو سامنے رکھ کے اس کے پیرامیٹر رہ کے آپ شورٹ ٹرم اور لانگ ٹرم آپ اپنی پالیسی گناتے ہیں کیونکہ اس وقت کیونکہ اس وقت خاص طور پر جو حالات ہیں پہلے تو چلتا رہے ہیں کہ پیویلنگ انوارمنٹس کے اندر اس وقت ایک کوہیسیف نیشنل سکوریٹی پالیسی ضرور ہونے چاہیے اور مجھے بڑی خوشی ہے کم از کم اس دفعہ یہ ایک ڈرافٹ بن کے آج آپ کے نیشنل سکوریٹی کمیٹی نے اپروف کیا اور اب یہ کیبنٹ پہ جائے گی اپروفل کے لیے ایٹنگ اٹمائی بہوجینی والوں کے یہ ڈسکس پر پارڈیمنٹ میں کریں گے یا نہیں کریں گے لیکن یہ بہت ضروری تھی اس لیے کہ ہر ایک ڈپارٹ کمیونسٹی کو پتا ہونا چی کہ انہوں نے آگے کیا کرنے کیسے نیشنل سکوریٹی پالیسی کو سیون ڈیکٹس کے بعد آر اٹلیسٹ ہم نے نیشنل سکوریٹی پالیسی بنا دی سینگ افغانستان سیچوئیشن انڈیا کی سیچوئیشن ڈومیسٹیک جو آپ کے اس وقت ایکسٹریمیسٹ ایلیمنٹ کی ہے پیشرز وہ اس کو بھی لے کر چلیں ہوں گے ساتھ ٹی ٹی پی کو بھی دیکھا ہوگا اور ساتھ ساتھ فورن ایلیمنٹ جس میں آپ امریکہ ہے نیٹو ہے ہمارے ریجن کے نئے بلوکس کے جو ممالکین میں ایران ہے رسیا ہے چائنا ہے سینٹل ایسیا ہے ٹرکی ہے پھر اس کے بعد اسلامی ممالکہ they must have considered all things encompass کر کے they must have formulated this policy تو we should welcome and let's hope کہ it is very comprehensive document اور اس کے پر property کے سے عمل ہو everybody is sitting all responsible head of institutions and then of course chief objective of the country I think یہ ایک پاکستان لیسے ملک کے لیے یہ نہایت ضروری ہے I strongly feel کہ ایک بہت اچھا اقدام ہے یہ تو ابھی national security committee نیشنل security council is different concept تو I think ایک step اچھا ہے اس کو آگے لے کے ضرور چلنا اگر میں نے جو آپ کی بات سنی اگر اس کے بعد میں یہ کہوں کہ آج جو ایک یہ اس ملک میں struggle رہی ہے کہ civilian leadership کے پاس lead role ہونا چاہیے تو ایک committee جس کو prime minister head کر رہے ہیں وہ پاکستان کی security policy جس میں تمام internal external issues شامل ہیں اس کی وہاں پر جو سفارشات ہیں اس پر مرتب شدہ ایک policy بنی اور اس کے بعد اب кабینہ اس کو approve کرے گی تو گویا یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو civilian lead role کی بات کی جارہی تھی ناظرین صبر کا فل کہتے ہیں کہ ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے اور صبر کرنا ویسے کوئی آسان کام بھی نہیں ہوتا اور نہ ہی انسان کے اندر پہلے سے موجود ہوتا ہے صبر جو ہوتا ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ آتا ہے کیسے آتا ہے تلق تجربات سے آتا ہے برے وقت کا سامنا کرتے کرتے آتا ہے اور اللہ پاک نے اپنے بندے سے وعدہ کیا ہے کہ وہ صبر کرنے والے کے ساتھ ہے لیکن اس کے لیے صبر کا پیمانہ ہاتھ سے چھوٹنا نہیں چاہیے اب ایسی ایک کہانی جس میں صبر کرنے کی تلقین کی جاری ہے کہانی کچھ ہی ہوئے کہ ایک عورت کو اللہ ہر بار اولاد سے نوازتا لیکن چند مہینے بعد وہ بچہ فوت ہو جاتا لیکن وہ عورت ہر بار صبر کرتی اللہ کی حکمت سے راضی رہتی مگر اس کے صبر کا امتحان طویل ہوتا گیا اور اسی طرح ایک کے بعد ایک اس عورت کے کئی بچے پیدا ہوتے ہی فوت ہو جاتے اب آخری بچے کے فوت ہونے پر اس عورت کے صبر کا بندن کہلیں کہ ٹوٹ گیا وہ آدھی رات کو زندہ لاش کی طرح اٹھی اپنے خالقی حقیقے کے سامنے سر سجدے میں رکھ کر خوب روتے ہوئے کہنے لگی کہ اے دونوں جہانوں کے مالک تیری اس گناہگار بندی سے ایسی کیا خطا ہو گئی کہ آئے دن میرا دل اس غم کا شکار رہتا ہے کہ میرا بچہ پروریش پائے گا بھی کہ نہیں اے دکھی دلوں کے بھید جاننے والے اللہ مجھ کمزور پر اپنا کرم فرماتے اچھا دعا مانگتے مانگتے اور روتے روتے اسے نیند آ رہی اور اس نے خواب دیکھا اور خواب میں وہ کیا دیکھتی ہے خوبصورت باغ دیکھتی ہے جس میں وہ سیر کر رہی تھی اسے سونے چاندی کی اینٹوں سے بنا ایک محل نظر آیا جس کے اوپر اس عورت کا نام لکھا ہوا تھا اب یہ سب دیکھ کر عورت کی خوشی کا کل ٹھیک آنا نہیں رہا جب اس نے محل کے اندر جا کر دیکھا تو اس میں ہر طرح کی نعمت موجود تھی اور اس کے تمام بچے بھی اسی محل میں موجود تھے جو اسے وہاں دیکھ کر بہت خوش ہوئے پھر اس عورت نے ایک غیبی آواز سنی کہ تُو نے اپنے بچوں کے مرنے پر جو سبر کیا تھا یہ سب اسی کاجر ہے اب خوشی کیس لہر سے عورت کی آنکھ کھل گئے جب وہ خواب سے بیدار ہوتی ہے تو اس کا سارا جو ملال ہے وہ جاتا رہا اور اس نے بھیگی آنکھوں سے عرض یہ کیا کہ اے میرے رب اب اگر تُو سینکڑوں سال بھی مجھے اسی طرح رکھے تو مجھے کوئی غم نہیں یہ نامات تو میرے سبر سے کہیں زیادہ ہیں اب ناظرین اس حقائد سے سبق یہ ملتا ہے کہ انسان کو ہر حال میں سبر کا دامندھ ہمیں رکھنا چاہیے کیونکہ یہی چیز انسان کو اللہ کے بہت قریب کر دیتی ہے مسیبتیں پریشانیاں دکھ یہ اللہ اپنے بندوں پر اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ ان کے درجات بلند کرنا چاہتے ہیں اور سبر کرنے سے انسان آپ سمجھ لیں کہ ایسے درجات پا جاتا ہے جو بڑے بڑے عبادت گزار بھی نہیں پا سکتے اب یہ تو ایک فرضی کہانی ہے تو بنیادی طور پر یہ جو کمیٹی یا کانسل ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جو سیکیورٹی کے ادارے یا جو ریلیمنٹ ادارے ہیں ان کی جو ریکمنڈیشنز ہیں اس کو مد نظر رکھا جائے جیسا آپ بیان فرمارے تھے اور پھر اس کے بعد پالیسی بنائے جائے سرپرائزز نہ ہو مختلف اداروں کے دیکھیں سمجھ صاحب یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ پاڈی ہے اور یہ اس کو مسکنسپسن ہے کہ